اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه و اولیائه بے قصص الانبیاء والمرسلین و اکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بیولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفہ الامجد المحمود الامد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سیدلت قیائب اللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاة والسلام السلام علیکہ وارثہ آدم صفوات اللہ صلوات اللہ محمد وعالی محمد شب جمعہ بھی ہے اور ماہ شابان بھی ماہ شابان سید الشہدہ کی ولادت کا مہینہ ہے میں نے آج شب جمعہ کی مناسبت سے زیارت وارثہ کے چند جملوں کی تشریح کا ارادہ کیا ہے تشریح یعنی کومنٹری شرح اس کی تفسیر زیارات کے ہر ہر جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے معصومین علیہ السلام کی اگر عظمت کو سمجھنا ہے ان کے مقام کو سمجھنا ہے تو دو چیزوں سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے ان کی احادیث اور خطبے اپنی جگہ پہ کیونکہ احادیث معصومین نے اور خطبے جو دیئے ہیں وہ لوگوں کے معیار کو دیکھتے ہوئے خطبے دیئے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جب بات کریں تو ان کے معیار کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو معصومین علیہ السلام نے اپنے معیار کے لحاظ سے بہت سخت گفتگو نہیں کی بلکہ اس کو آسان بنا کے لوگوں کے حساب سے گفتگو کی لیکن دو چیزوں سے آپ کی گفتگو کا اندازہ ہوتا ہے معصوم کے کلام کا اندازہ لگانا ہے اور عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک ان کی دعاؤں سے اور دوسرے ان کی زیارت سے توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ احضان کرامی دو چیزوں سے معصومین علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے ایک دعا سے اور دوسرے ان کی زیارت سے دعا سے کیوں جب وہ دعا مانگ رہے ہیں تو جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں اور جب زیارت پڑھ رہے ہیں تو جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں جو زیارت پڑھنے والا ہے نہ اس میں کمی ہے اور جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں اس لیے دو چیزوں سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے ایک ان کی دعا سے اور دوسرا ان کی زیارت سے دعائیں جتنا آل محمد کے ماننے والوں کے پاس دعاؤں کا زخیرہ ہے اور پورے اسلام میں کسی مکتب کے پاس کسی سکول آف تھوڑ کے پاس اتنا دعاؤں کا زخیرہ نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہمارے پاس کتابوں کے کتابیں ہیں مفاتل جنان جب آپ پڑھیں تو اس میں شیخ اباس قمی اکثر جگہوں پر یہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے فضائل بہت زیادہ ہیں لیکن کیوں کہ یہ مختصر کتاب ہے اس لیے یہاں کنجائش نہیں کہ میں سارے فضائل کو لکھ سکوں مفاتل جنان ایک مختصر کتاب ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے یہ مختصر کتاب ہے کتنی زخیم کتاب ہے لیکن یہ بھی مختصر ہے اگر شیخ اباس قمی ساری دعائیں جمع کرتے تو کئی جلدے بن جاتے جتنا زخیرہ دعاوں کا ہمارے پاس ہے کسی اور مکتب کے پاس نہیں اور سب سے افضل جو کتاب مانی جاتی ہے دعاوں کی مکتب اہل بیت میں وہ صحیفہ سجادیا ہے امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں اور دوسرا جو زخیرہ ہمارے پاس ہے وہ ہے زیارات کا ماسومین علیہ وسلم نے زیارت بتائی ہے ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں نہ دعاں اپنے پاس سے بنانے کی اجازت ہے نہ زیارت اپنے پاس سے بنانے کی اجازت ہے ہم زیارت بھی خود نہیں بنا سکتے دعا بھی نہیں یہ جو صوفیوں میں اور عرفان عملی اہل بیت کے ماننے والوں میں فرق ہی ہے صوفی اپنے آمال خود بنا لیتے ہیں لیکن مکتب اہل بیت میں عرفان عملی میں ہمیں عمل بھی اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کسی آپ کے اگر ذہن میں شب قدر کے آمال ہوں اگلا مہینہ ماہ رمضان بلکہ اسی مہینے میں شروع ہو جائے گا اگلے مہینے سے مراد ماہ رمضان اگلا مہینہ شابان کے بعد تو اب شروع ہوگا اس میں آپ آمال کریں گے شب قدر میں اس میں دو طرح کے آمال ہیں شب قدر میں مشترک آمال ہیں اور پھر مخصوص آمال ہیں مشترک جو کومن ہیں ہر رات میں تینوں شبوں میں اور کچھ مخصوص ہیں ایک رہا ہر رات کے لیے تو اس میں سے مشترک آمال میں ہیں اور ایک ہے تسبیح ستر دفعہ اور سو دفعہ ذہنوں میں کر ہو ہر سال اگر آپ بجا لائیں تو آپ کو یاد رہے گا پوچھنے والے نے چھٹے مام سے پوچھا کہا مولا آپ نے دو تسبیح بتائی ہیں ایک ستر دفعہ اور ایک سو دفعہ ایک میں کہا ہے اور ایک میں کہا ایک میں آپ نے رب بھی نہیں کہا ایک میں صرف کہا میں اللہ سے مغفرہ طلب کرتا ہوں اور اسے کی طرف پر اٹھ کے جاتا ہوں دوسرے میں کہا میں اللہ سے مغفرہ طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسے کی طرف پر اٹھ کے جاتا ہوں تو مولا یہ جس میں آپ نے تسبیح میں نہیں نا کہا میں اپنی طرف سے رب بھی لگا دوں مولا نے کہا پھر یہ تیری تسبیح ہوگی جعفر ابن محمد کی تسبیح نہیں ہوگی اگر بات واضح ہو رہی ہو کہ یہ تیری تسبیح ہوگی میری جعفر ابن محمد کی بتائی ہو تسبیح نہیں ہوگی اجزانی کرامی سادہ اور آسان الفاظ میں اگر بتاؤں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے میرا ٹیلی فون نمبر یہ ہے ڈائل کرنے کے لیے کوڈ ہے مثال کے طور پر پانچ بارہ چودہ یہ بھی بینی میں نے بنایا ہے ہے نہیں ٹرائی نہ کیجئے گا ملے گا نہیں تو آپ کو کوئی کا آدمی کہے کہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے پانچ بارہ چودہ کوڈ ملا لیجئے گا آپ پانچ بارہ چودہ کے بجائے کہیں کہ میں بلاؤں گا پانچ تیرہ چودہ کبھی بھی کال تھرو نہیں ہوگی کیونکہ جس نے کوڈ بتایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کوڈ کیا جس طرح سے معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ دعا ایسے مانگنی ہے ویسی ہی دعا مانگنی ہے تسبیح جیسی انہوں نے بتائی ہے ویسی ہی پڑھنی ہے صوفیوں کے اندر خود سے آمال بنانے کی اجازت ہے مکتب آل محمد کے اندر نہ تسبیح نہ ذکر نہ دعا نہ آمال نہ زیارت کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں بنا بسکتے جو کچھ معصوم نے بتایا ہے ویسا ہی پڑھنا اسے عرفانِ عملی کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے انسان پریکٹیکلی ویسا کرے جیسا معصوم نے بتایا وہ جانتے ہیں خدا سے کون سا کوٹ کیسے ملائے جاتا ہے کہاں ربی لگانا ہے کہاں ربی نہیں لگانا ہے اجازت گرامی اب یہ دعائیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں دوسرے زیارات ہر مناسبت پر سید الشہدہ کی زیارت سب سے جو زیادہ زیارات وارد ہوئی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سب سے زیادہ زیارت ہر مناسبت پر زیارت ہے نیمہ شعبان کی امام حسین کی زیارت ہے شب قدر کی ہے عید الفطر کی عید الازہ کی ہے آشورہ کی ہے عربائین کی ہے ہر مناسبت پر امام حسین کی یوم مبعث پہ ہے عید مبعث پہ ہر مناسبت پہ امام حسین کی زیارت ہے اور اکثر زیارات امام جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہو اور شب جمعہ کے اندر مصاحب ہے ویسے بھی حرم میں جائیں تو وہی زیارت وارثہ اور ہر مناسبت پہ اگر آپ کو زیارت یاد نہیں ہے تو زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں مختصر ہے لیکن جامع زیارت ہے کمپلیٹ زیارت میرے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں سب لوگوں کا انشاءاللہ میں تھوڑا سا فاس بولتا ہوں تھوڑا سا تیز رفتہ رہتی ہے سلو ڈاؤن نہیں ہو سکتا تو آپ تھوڑا سا ساتھ رہیے کے ساتھ تو ایسان اگرامی اب کسی بھی مناسبت پہ آپ زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں افضل ترین جو زیارت مانی جاتی ہے ہمارے علماء کہتے ہیں مراج فقہہ پابندی سے تمام مراجع ہر روز ایک زیارت پڑھتے ہیں اور وہ ہے زیارت آنشورہ اسے افضل ترین زیارت مانتے ہیں ہمارے فقہہ لیکن تھوڑی طولانی ہے مختصر زیارات میں جو سب سے زیادہ افیکٹیو سب سے زیادہ جو باقدر بامنزلت زیارت ہے وہ زیارت وارثہ ہے یا زیارت وارث السلام علیکہ وارثہ آدم صفحت اللہ اب مجھے اس کی چند جملوں کی تشریح کو پیش کرنا ہے مہینہ ماہ شعبان واحد مہینہ ہے بارہ مہینوں میں جس میں کوئی شہادت نہیں پورے شعبان میں کوئی شہادت نہیں ہر مہینے میں شہادت ہے حتی رجب میں بھی ہے مہرمزان میں بھی زلہج میں بھی لیکن واحد مہینہ شعبان جس میں کوئی شہادت نہیں اور واحد مہینہ محرم جس میں کوئی ولادت نہیں حتی سفر کے مہینے میں ولادت ہے ہم مناتے نہیں اور بات ہے کہ ساتھ سفر کو ساتھ میں مہنسان کی ولادت ہے لیکن ولادت ہے سفر کے مہینے میں بھی ولادت ہے واحد مہینہ محرم کا جہاں کوئی ولادت نہیں کیوں اللہ پیغام یہ دے رہا اے حسین جہاں آپ کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں اور جہاں آپ کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں توبہ ذہنے کے رامی شابان کا مہینہ واحد مہینہ جہاں کوئی شہادت نہیں اب کون ہے جناب سید شہدہ شابان کا مہینہ امام حسین کے خصوصی جو فضائل ہیں اسے کہا جاتا ہے خصائص سپیشیلٹیز فرنچ مجھے نہیں آتی ہے کہ میں الفاظ پیش کر سکوں آپ کے لئے کہ مخصوص فضائل امام حسین کی سپیشیلٹیز جیسے کچھ چیزیں رسول خدا سے مخصوص ہیں کسی اور میں نہیں ہیں صرف رسول خدا خاتم النبیین ہیں کچھ جناب امیر کے مخصوص فضائل ہیں کچھ جناب سیدہ کے مخصوص فضائل ہیں انہیں کہتے ہیں خصائص کچھ چیزیں کومن ہیں کچھ مشترک ہیں جو سب میں ہیں جیسے چودہ کے چودہ معصوم ہیں عصمت کبرہ پہ فائز ہے چودہ کے چودہ ولایت رکھتے ہیں جناب سیدہ امام نہیں ہے لیکن ولایت رکھتی ہیں گبرہ تو نہیں رہے نا ولایت رکھتی ہیں ولایت عظمہ کی مالک ہیں ولایت کبرہ کی مالک ہیں ولایت مطلقہ کی مالک ہے جس طرح سے رسول خدا اور امیر المؤمنین کے پاس ولایت ہے ویسے ہی جناب فاطمہ تو زہرہ کے پاس ولایت ہے تو چودہ کے پاس ولایت ہے علم لدنی چودہ کے پاس ہے چودہ خاص علم رکھتے ہیں لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں ہر ایک معصوم سے جیسے جنابِ سیدہ ہی صرف سیدہ تنسائل عالمین ہے کریمِ اہلِ بیت امامِ حسنِ مجتمع اس طرح سے ایک پورا باب ہے بلکہ کتاب ہے آیت اللہ شیخ جعفرِ شوشتری نے نام سننے رکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے حوزے کا آیت اللہ شیخ جعفرِ شوشتری عربی میں تستری کہتے ہیں اور فارسی میں شوشتری ویسے شوشتر کے رہنے والے تھے ایران میں خوزستان میں ایک شہر ہے چھوٹا سا جہاں تھے دانیال کے قبر ہے شوشتر تو وہاں کے رہنے والے ہیں شوشتری تو اس طرح عربی میں تو انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے خصائص الحسینی ہے خصائص زینبیہ بھی لکھی ہے لیکن خصائص الحسینی ہے وہ چیزیں جو جنابِ امامِ حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں جتنی زیارات امامِ حسین علیہ السلام کے لئے آئیں ہیں کسی اور نبی اور امام کے لئے نہیں آئیں اتنی زیارات جتنی امامِ حسین علیہ السلام کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اب آپ زیارتِ وارثہ میں پڑھیں گے کہ وطر الموتور امامِ حسین وطر الموتور ہیں وطر کہتے ہیں ایک کو موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا ایک یعنی منفرد یعنی یونیک اب فرنچ میں کیا کہتے ہیں آپ شاید یونیک ہی کہتے ہیں چلے اللہ کا شکر ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں تک اور نجوانوں تک بھی بات پہنچے بچے جو ہیں آئے ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں تو یونیک امامِ حسین علیہ السلام یونیک ہیں وطر یونیک اور موتور یعنی اللہ نے چاہا ہی ایسا ہے کہ یہ یونیک رہے اسے کہتے ہیں موتور اب یہ کون کہہ رہے ہیں کوئی عالم نہیں کہہ رہا کہ آپ شک کریں کہ پتہ نہیں بات سچ ہے یا نہیں ہے امامِ معصوم فرما رہا ہے آپ شک نہیں کر سکتے اب امامِ صعید علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ زیارت لکھی ہے حضرتِ صفوانِ جمال نے کہتے ہیں کہ جب امامِ صعید علیہ السلام آئے کربلا زیارات کے لیے تو اس وقت جب زیارت پڑھتے تھے تو کہا مولا میں زیارت لکھ لوں کہاں لکھ لوں زیارتِ آشورہ زیارتِ وارثہ دعاِ القما یہ زیارات مختلف زیارات تو ایسا نہیں ہے اس میں کوئی الفاظ میں شک نہیں ہے انہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد امام نے کہا مجھے سناو تم نے کیا لکھا سننے کے بعد کہاں اس میں یہ تصحیح کرو یہ تم نے صحیح نہیں لکھا ایسا جیسا میں نے بتایا وہ یہ ہے تو یہ الفاظ ان میں کوئی شک نہیں ہے امامِ صعید علیہ السلام کے الفاظ اس لئے علماء کہتے ہیں کہ یہ زیارات بہت اہم ہیں انہیں یاد کریں ان کو بچوں کو سکھائیں تو اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں ویٹر الموتور امامِ حسین یونیک ہے چودہ معصومین میں چار کا نام محمد ہے چار کا نام علی ہے حسن بھی دو ہیں لیکن صرف ایک حسین اللہ نے صرف ایک حسین رکھا ہے ویٹر الموتور اب زیارات سے مطالب مجھے تشریح کرنی ہے تو ویٹر الموتور اہترین ارامی اسلام میں دو چیزیں تاہر بھی ہیں متاہر بھی ہیں تاہر پاک ریچولی کلین اب انگلیش میں کہتے ہیں فرنچ دوبارہ میں مجبور پاک ہے دودھ بھی پاک ہے جوس بھی پاک ہے اگر پاک نہ ہو تو پی نہیں سکتے کھانے پینے کی چیزیں پاک ہیں لیکن متاہر نہیں ہے دودھ سے میں اپنا ہاتھ نہیں دھو سکتا پاک نہیں کر سکتا لیکن پانی متاہر بھی ہے تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے فقی درست سب کے ذہنوں میں ہوگا تو تاہر بھی ہے متاہر بھی پانی پی سکتے ہیں مٹی تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے توجہ ہو انبیاء کی بھی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے آئمہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن سید شہدہ کی کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے خاک شفاہ یہ خاک شفاہ ہے اس لئے امام حسین ہے وطر الموتور حتی رسول خدا کی قبر کی مٹی حتی امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی حتی جناب سیدہ امام حسن کسی امام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں لیکن آئمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جب بھی سفر میں جاؤ تو ساتھ میں خاک شفاہ رکھو اگر کوئی بیمار ہو سے چٹا دو خاک شفاہ شفاہ مل جائے گی سفر میں ساتھ رکھو کبھی بھی کوئی ڈاکو چور نقصان نہیں پہنچائے گا اس خاک کی برکت یہ ہوگی بیمار ہوگا تو شفاہ ملے گی ڈاکو سے محفوظ رہے گا کہا مولا صرف خشکی کے سفر پر ڈرائی لینڈ پر رکھوں ساتھ مولا نے کہا نہیں سمندر میں بھی رکھو کہا مولا سمندر میں فائدہ کیا ہوگا کہا اگر سیلاب آئے سنامی آئے تو تھوڑی سی خاک شفاہ ڈال دینا اور کہنا کہ اے پانی یہ حسین ابن علی کی مٹی کا تجھے واسطہ ہمیں تنگ نہ کرنا تو اس خاک کا بہت زیادہ اثر ہے تفصیل میں نہیں جا رہا یہاں تک روایت میں ہے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلا و بحمد اللہ اعلا ہے یعنی ہائی ہے بلند ہے بہت اونچا لیکن وہ سجدے کا جب آپ ذکر کرتے ہیں وہ وہیں رک جاتا ہے جانا چاہتا ہے آسمان پہ کیونکہ آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلا و بحمد لیکن جا نہیں سکتا کہتا ہے تیرے ذکر کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آسمان پہ جا سکتا کامل اس زیارات میں اپنے قولہوے نے روایت لکھی ہے چھٹے امام سے فرماتے ہیں لیکن اگر خاک کربلا پہ کوئی سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلا و بحمد تو وہ ذکر پہلے نہیں ساتھویں آسمان تک جاتا ہے کہا مولا کیوں کہا پھر تمہارے ذکر کی طاقت نہیں ہے اس خاک کربلا کی طاقت ہے جو ساتھویں آسمان تک لے جاتی ہے اس خاک کربلا کا اثر یہ ہے کہ وہ ساتھویں آسمان تک ذکر جاتا ہے اس خاک کا اثر ہے امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے کہ جہاں قطرہ گرہ اس مٹی کو خاص اثر مل گیا اس سرزمین پہ خاص اثر ہے اے جانے گی رامی کسی بھی حرم میں جائیں گے تو وہاں ایک دعا کی زمانت ہے لیکن یا خانہ کعبہ میں تین دعاوں کی زمانت ہے یا کربلا معلہ میں تین دعاوں کی زیادہ زمانت ہے تین دعایں قبول ہوتی ہیں البتہ اس کی بھی شرائط ہیں جلدیلی چند شرائط ذکر کر دیتا ہوں پہلی یہ ہے کہ حلال کھاتا ہو دوسری یہ کہ نماز کا پابند ہو تیسری ماں باپ کا نافرمان نہ ہو چوتھے سلح رحم کرتا ہو قطرہ رحم نہ کرتا ہو اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑتا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے ہمارے کو ساتھ ہمیشہ کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑ رکھا ہے تو عامال میں نہ آنا تمہاری وجہ سے ہمارے عامال برد ہو جائیں گے گھر میں اکیلے عامال کر لینا تمہارے لیے بیچھا رہے گا ہمارے لیے بیچھا رہے گا تو سخت جملہ ہے لیکن بہرحال میں نے کہا کہ آندہ عامال آنے والے ہیں کہہ جاؤں تاکہ انسان عامال سے پہلے کم از کم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات صحیح کر لے ماں باپ کا ہمیشہ راضی رکھنا شرط ہے عامال کی قبولیت کے لیے اور عامال علیہ السلام کا تو شرط ہے ہی ولایت کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے اور خونی رشتہ داروں سے انسان ملتا رہے تو ایز آنے کے رامی اب یہ جناب سید الشہدہ کے فضال ایک اور جملہ سن لیجئے پھر میں زیارت وارثہ کے چند جملوں کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ کہا ہے کیونکہ اللہ کا حرم ہے خانہ کعبہ اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا ہے اپنے علی کے حرم کی وجہ سے نجف کو اشرف کہا ہے مشہد کو مقدس کہا ہے ہر حرم کا کوئی نہ کوئی لقب ہے لیکن اللہ نے یا اپنے عرش کو عرش معلہ کہا ہے یا کربلا کو کربلائے معلہ کہا ہے اے جانے کے رامے عرش عرش معلہ ہے کیوں معلہ کہتے ہیں عرش معلہ سے ہے علو یعنی بلندی پہ ہے ایلویٹڈ ہائے بلندی پہ ہے عرش بلندی پہ ہے کربلہ تو زمین پہ ہے پھر معلہ کیوں کہا جاتا ہے روایت کے الفاظ ہیں کہ شہدے ماں فرماتے ہیں کہ ساری سرزمینوں سے کربلہ کی زمین نے کہا خبردار مجھ پہ ناز نہ کرنا مجھ میں حسین ابن علی ہے اس لئے میں معلہ ہوں میں اعلہ ہوں میں بلند ہوں وہ سرزمین سب سے زیادہ بلند ہے زمین پہ ہوتے ہوئے کہ میں آخر میں پیش کروں گا انشاءاللہ مسائب میں بھی کہ روز قیامت اس سرزمین کو بھی اٹھا لیا جائے گا جنت میں لے جانے کے لئے تو اجانے کے رامی اب امام حسین کے کچھ مخصوص فضائل ہیں سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امام حسین کے مسائب پڑھے جاتے ہیں امام حسین کے حرم کا تواف کنٹینیوسلی چوبیس گھنٹے ہوتا ہے مسلسل حرم کا تواف ہوتا رہتا ہے ملائکہ جب امام حسین نے کہا حل من ناصرین سرنا تو اللہ کی اجازت سے ستر ہزار ملائکہ سیونٹی تھاؤزن انجلز ملائکہ زمین پہ آئے کہا ہے حسین ہم آپ کی مدد کے لئے آئیں کہا تمہاری مدد نہیں چاہیے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ ستر ہزار ملائکہ کربلا میں رک گئے اور امام حسین کی قبر کا تواف کرتے رہتے ہیں اور ان کے اس تواف کا ثواب امام حسین کے چہنے والوں کو رونے والوں کو سواب ملتا وہ سواب منتقل ہوتا تو کچھ چیزیں مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام سے انہیں کہتے ہیں خصائص الحسینیہ سب سے ہاتھ زیارات کون ہے امام حسین آپ کہہ رہے ہیں سارے انبیاء کے وارث امام حسین علیہ السلام سارے انبیاء کے کہ یہاں تک رسول خدا فرماتے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں کبھی سوچا ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے لیکن نانا کبھی بھی نواسے سے نہیں ہوتے اور وہ بھی رسول خدا جیسے نانا لیکن رسول خدا خود کہہ رہے ہیں شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین کیونکہ رسول خدا کی حقیقت ان کی ریالیٹی ان کی نبوت ہے ان کا دین ہے ان کی رسالت ہے تو جناب سید الشہداء کے مطالق رسول خدا فرمارہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین کربلا سے پہلے حسین مجھ سے ہیں کربلا کے بعد میں حسین سے نہیں پہنچا سکا بات کو مجھے توجہ چاہیے کربلا تک دین باقی ہے امام رسول خدا کی وجہ سے لیکن کربلا کے بعد امام حسین کی وجہ سے دین باقی ہے اگر آج دین ہے تو امام حسین کی قربانی کی وجہ سے اس لیے اگر آج رسالت ہے تو امام حسین کی وجہ سے آج اگر کوئی رسول خدا کو مان رہا ہے تو رسول خدا کے ماننے کی وجہاں امام حسین علیہ السلام اسلام رسول خدا کی وجہ سے وجود میں آیا اور امام حسین کی وجہ سے باقی ہے تو آج اگر ہم رسول خدا کو مانتے ہیں تو امام حسین کی قربانی کی وجہ سے مانتے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے ماذا اللہ تو دین ختم ہو جاتا سب کچھ ختم ہو جاتا نماز ختم ہو جاتی میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں اس کے بعد آکے بڑھوں گا کیونکہ بہت سے لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں کسی نے امام زین العبدین علیہ السلام سے پوچھا کہا مولا کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے آپ کے بھائی مارے گئے آپ کے چچا سارے مارے گئے آپ کے سارے کزنز وغیرہ سب مارے گئے آپ کے بابا کے اصحاب مارے گئے تو فتح کس کو ہوئی پھر جو مارے گئے انہیں فتح ہوئی یا جس نے مار دیا یزید اسے فتح ہوئی یہ مولا کا ماننے والا نہیں چاہ توجہ ہے نا یہ ماننے والا نہیں چاہ منافق تھا تنز کر رہا تھا ساکھ حضن تنز سمجھتے ہیں نا تنز کر رہا تھا کہ کس کو فتح ہوئی جو مارے گئے کربلا میں انہیں فتح ہوئی یا جس نے مار دیا اسے فتح ہوئی امام نے کہا تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں ذرا جا کی میرے جد رسول خدا کی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آ وہ گیا جلد یلیس نے نماز پڑھ ہی واپس آیا کہا مولا جواب دیجئے کس کو فتح ہوئی آپ کے بابا حسین کو فتح ہوئی یا یزید کو فتح ہوئی مولا نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا پتہ نہیں ہے یا نہیں ابھی بھی جواب نہیں ملا کہا نہیں جواب نہیں ملا مولا نے کہا جب تو مسجد جا رہا تھا تجھے کسی نے نماز سے روکا اگر روکا ہے نماز سے تجھے تو یزید کو فتح ہوئی اور اگر نہیں روکا تو میرے بابا حسین کو فتح ہو توجہ فرمائی نا عزیز اینکرام کہ یہ مت دیکھیں کہ کون مارا گیا عزیز اینکرام یہ دیکھیں کس کا نام آج تک باقی ہے کس کا پرچم آج تک بلند ہے فتح جو پاتا ہے نا جو جیت جاتا ہے وہ اپنے علم کو اپنے بینر کو اپنے فلیک کو بلند کرتا ہے آج تک آپ نے کبھی غور کیا پوری دنیا میں ہر جگہ حضرت عباس کا پرچم بلند ہے اور اگر کسی سے پوچھیں کہ یزید کا پرچم کیسا تھا کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا لیکن حضرت عباس کا علم سب جانتے ہیں عزیز اینکرام یہ علم ہر جگہ بلند کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حسین ابن علی کو فتح ہوئی ہے یہ حضرت عباس کا علم اس بات کی علامت ہے کہ حضرت امام حسین جیتے ہیں فتح ان کی ہے عزیز اینکرام میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام کون کہہ رہے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام صفوت کسے کہا جاتا ہے اب یہاں مجھے نہیں معلوم لیکن یورپ میں سمجھانا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہاں جو دودھ ہوتا ہے وہ پیسچرائز ہوتا ہے تو اس پہ کریم نہیں آتی بالائی نہیں آتی جب دودھ کو اوبالے فریش دودھ ہوتا ہے جب اسے اوبالے تو اس پہ کریم آ جاتی اس کریم کو کہتے ہیں عربی میں صفوت بتا نہیں توجہ ہے یا نہیں اب انگلیش میں کہتے ہیں اسے کریم اور انگلیش میں محاورہ ہے کریم آف دا کراپ جو معاشرے کے سب سے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں چنندہ لوگ ہوتے ہیں چوزن پیپل ہوتے ہیں جو معاشرے کے سب سے ذہین اور قابل لوگ ہوتے ہیں میں جتنے الفاظ اسمار کر رہا ہوں ہر لفظ کی تشریح کرنی پڑھ رہی ہے جو معاشرے کے سب سے قابل اور سب سے افضل باعمل لوگ ہوتے ہیں جو سب سے برگزیدہ سب سے افضل لوگ ہیں انہیں کہا جاتا ہے صفوت کریم آف دا کراپ معاشرے کی کریم ہیں یہ لوگ کریم ہیں فرنچ میں بھی کریم ہی کہتے ہیں شاید اللہ کا شکر ہے تو معاشرے کی کریم کو عربی میں صفوت کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کو چنا اپنے نمائندہ ہونے کے لئے انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں اتنے ملینز کے حساب سے فرشتے تھے اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں زمین پہ خلیفہ میرا ریپرزینٹیٹیو کون ہے پروردگارہ کہ میں نے ابھی مٹی سے بنایا ہے آدم جب اس میں روپ ہوں گا تو سب سجدے میں گر جانا اسے میں زمین پہ بھیجوں گا تو اب سارے فرشتوں نے ایک ہی بات کہی اتھ جعلو فیہا من يفسدو فیہا ویسف قدما سب نے ملکے اجماع کیا اجماع سمجھتے ہیں کنسنسس فرنچ میں کیا کہتے ہیں اب مجھے لفظ نہیں آئے گا تو اب سب کا جمع ہو جانا کسی ایک بات پر سب کا کوئی اختلاف نہ ہونا کوئی اختلاف نہ ہو جس پہ سب متفق ہوں سے کہتے ہیں اجماع عربی میں انگلیش میں کہتے ہیں کنسنسس سب متفق ہوں تو اب سب نے اتفاق کیا اجماع کیا سارے فرشتوں نے اتھ جعلو فیہا من يفسدو فیہا قالو اللہ کہہ رہا ہے سب نے کہا سب نے ملکے کہا پروردگانا کیا زمین پہ تُو اسے بھیجے گا جو زمین پہ فساد کرے گا خون بھائے گا یہ جناب آدم کو نہیں کہہ رہے انسان کو کہہ رہے کیوں جناب آدم جن چیزوں سے بنے تھے اس میں ٹکراؤ تھا آگ مٹی پانی ہوا یہ سب کے سب جو اناثر ارباں ہیں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں فساد ہوگا ہم نور سے بنے ہیں فرشتے نور سے بنے تھے جناب آدم مٹی ہے آگ ہے پانی ہے سب کچھ ہے اس کے اندر تو اب جناب آدم کی خلقت کو دیکھا فرشتوں نے کہا بھی فساد تو ہوگا کیونکہ آگ بھی ہے مٹی بھی ہے پانی بھی ہے جس پہ جو چیز غالب آئے گی اس پہ وہی اثر ہوگا توجہ ہے تو فرشتوں نے کہا کہ پرورد دکھانا زمین پہ انسان کو نمائندہ بنا رہا ہے جو زمین پہ فساد کرے گا زمین پہ جا کے خون بہائے گا اللہ نے جواب دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ نے فوراں سارے فرشتوں کی بات کو رد کر دیا رجٹ کر دیا کہا مجھے قبول نہیں اعتراض قبول نہیں میں انسان کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں اعتراض قبول نہیں کروں گا توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی اللہ نے معصوم فرشتوں کی اجماع کو قبول نہیں کیا توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے معصوم فرشتوں کے اجماع کو قبول نہیں کیا مجھے تمہارا اجماع قبول نہیں وہ خدا جسے معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو اسے سقیفہ کے گنیگاروں کا اجماع کیسے قبول ہو سکتا ہے توجہ ہے زیادہ نگرہ میں اب ہمارے مسلمان بھائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے خلافہ جو ہے وہ اجماع سے بنی ہے سارے سقیفہ کے لوگوں کا اجماع ہو گیا اچھا بھئی اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کرنا وہ گنیگاروں کا اجماع کہاں سے قبول کرے گا اجماع سے الہی فیصلے نہیں ہوتے اللہ خود فیصلہ کرتا اس کا فیصلہ کیا ہے اللہ کبھی بھی اجماع سے مسائل کو ہم سارے اجماع کر لیں سارے مسلمان 1.8 بلین مسلم پورے دنیا کے ایک عرب 80 کروڑ مسلمان اجماع کریں کل سے ہم پانچ نہیں چھے نمازیں پڑھیں گے چھٹی نماز قبول ہی نہیں ہے کیونکہ اپنے اجماع سے بنائی ہے جب نماز اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے ایک نماز کی اضافہ نہیں کر سکتے نماز اضافہ ہی کر رہے ہیں اللہ تُو نے پانچ دی دی ہم چھے پڑھ رہے ہیں اللہ کہتا یہ چھٹی تمہارے مو پہ مار دی جائے کیونکہ میری طرف سے نہیں یہ تمہاری اپنی ہے جس خدا کو اجماع کی نماز قبول نہ ہو اسے خلافت کیسے قبول ہو سکتی ہے تو اجانے کے رامی اب یہاں پہ سب نے کیا فیصلہ اور اللہ نے اسے قبول نہیں کیا لیکن اللہ نے کہا میں نے چنا ہے یہ کریم ہے جناب آدم کی صفوت ہے چنا کیوں تھا ان کے علم کی وجہ سے اب روایت کو پیش کروں یا نہ کروں اگر سننا چاہیں تو پیش کر دیتا ہوں چند افراد نے بسم اللہ کہا ہے باقی سب لوگ ان کی ذمہ داری پر سن لیجی تو اجانے کے رامی میں کیونکہ پڑھانے کا عادی ہوں ٹیچنگ کا شوق ہے یک طرف کا گفتوگو مجھے نہیں عادت نہیں ہے کہ میں اکیلا بول کے چلا جاؤں پتہ نہیں سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا میں عادت رہتی ہے کہ میں سمجھتا رہوں سنتا رہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے میں آکے چلتا رہوں آپ لوگ ہاں ہوں کرتے رہیں تاکہ مجھے بتا چلیں ہاں بات واضح ہو رہی ہے تو اجانے کے رامی کیوں میں کلاس روم میں پڑھاتا ہوں حوزے میں پڑھاتا ہوں کالج میں پڑھاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ عادت ہے ان کا انٹریکشن رہتا ہے بیچ میں اعتراض کرتے ہیں ہاں تو اٹھاتے ہیں یہاں تو مجلس کا محول نہیں ہوتا لیکن میری عادت وہی ہے کہ میں سکھاؤں بولوں نہیں بول کے نہ چلا جاؤں سکھا کے جاؤں بول کے چلے جانے میں اور سکھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سکھا کے جاؤں بول کے نہ چلا جاؤں تو اجزہ نے کے رامی اب سارے مجمع کی توجہ ہو اب وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے قانون دیا اب یہ اصول کافی کی روایت ہے بحار الانوار میں بھی ہے حق الیقین میں بھی ہے بڑی بڑی ہماری تمام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کس سے روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام روایت کیا ہے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے تحتر اسمائے آزم ہے اسم آزم سمجھتے ہیں سب اسم آزم ایک کم از کم ہر نبی کے پاس ایک اسم آزم ضرور ہوتا کس کی روایت ہے امام باقر کے حصول کافی میں بحار میں حق الیقین سب کتابوں میں یہ روایت موجود ہے پانچوے امام باقر العلوم ہے ان سے کسی نے سوال کیا سوال کیا کیا کہ مولا سورہ رعد سورہ نمبر تیرہ تھیرٹین اس میں آخر میں کہتے ہیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ الْاستَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَابِ اللَّهِ شَهِدًا بَيْنِ مَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ کسی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور آنسف اپنے برخیہ کا واقعہ ہے سورہ نمبر سورہ نمبر ٹوئنٹی سیون کہ وَقَالَ مَنْ اِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ مولا کتنا علم تھا جناب سلمان کے وسیع جب جناب سلمان کا تخت جن لے کے جا رہے تھے میں زبا کر دوں گا اگر وہ نافرمانی کرے یعنی جو نبی اور امام کی نافرمانی کرتا ہے اسے زبا کر دینا چاہیے اگر بات پہنچ جائے اگر بات پہنچ گئی ہو اس زیادہ وعدہ نہیں کروں گا اشارات ان کے نایت ان آگے بڑھ رہا ہوں اجزانہ کے نامی اب یہاں جناب سلمان نے سوال کیا کہ کون یہاں پہ نہیں ہیں کہا ہدھد کہ بلاو سے دلیل دے کیوں نہیں تھا کہ میں پاس کی بستی میں گیا تھا وہاں پہ حکومت ہے خاتون کی ملکہ ہے بادشاہ نہیں ہے ملکہ ہے ملکہ سبا بلقیس کی حکومت ہے جناب سلمان نے کہا کون فوراں تخت بلقیس کو لے کے آئے گا فوراں تو قالا افریت و من الجن جنوں میں سے افریت نے کہا جن ہوتے ہیں افریت نے کہا میں ابھی آپ اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں میں جاؤں گا تخت اٹھا کے لے آؤں گا تو جناب سلمان نے کہا بہت دیر ہے یہ تو مجھے جلدی چاہیے سب اپنی بات کرتے رہے وَقَالَمَنِ اِنْدَهُ عِلْمُ مِنَلْ کِتَاب جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا انہوں نے کہا انا آتی کہ میں لے کے آؤں گا قبل آئے گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بریفو دا بلنک آف این آئے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا اور وہ لے آئے بلقیس نے آنے کے بعد کہا یہ لگتا ہے جیسے میرا ہی تخت ہے تو آصف نے کہا لگتا نہیں ہے یہ تیرا ہی تخت ہے میں تجھے تخت سمیت لے آیا ہوں کہاں یمن کہاں فلسطین پلک جھپکنے کی مدت میں مجھے تاجب ہے مسلمانوں پہ ایک چھوٹے نبی سلمان کے چھوٹے وسیع آصف کی بات مان لیتے ہیں لیکن جب ہم اپنے نبی کی اور علی بن بی چالب کی بات کو پیش کرتے ہیں تو نہیں مانتے اب یہاں پہ پانچویں امام نے فرمایا کہا ایک اسم آزم تھا ایک اسم آزم کس کے پاس آصف ابن برخیہ جو وسیع تھے جناب سلمان کے جو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت کو لے آئے بلقیس سمیت تخت کو لے آئے ایک پلک جھپکنے کی مدت میں کہاں مولا کتنے اسم آزم دے کہاں صرف ایک ٹوٹل کتنے ہیں تہتر سیونٹی تھری اسم آزم ہیں تہتر مولا فرماتے ہیں آصف کے پاس صرف ایک اسم آزم تھا کہاں مولا جناب دعو جناب سلمان کے پاس کتنے اسم آزم تھے کہاں دو کہاں وہ خود نہیں لا سکتے تھے کہاں لا سکتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے امت کو پتا چلے ان کا وسیع کون ہے اب سمجھ میں آیا کہ رسول خدا ہمیشہ علی بن بچالک کو کیوں بھیجتے تھے وہ چاہتے تھے صحابہ کو پتا چلے میرے بعد میرا وسیع کون اب امام فرماتے ہیں کہ ایک اسم آزم تھا جناب آصف اپنے برخیہ کے پاس جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے صرف دو اسم آزم تھے جناب موسیٰ کے پاس چار اسم آزم تھے جناب عبراہیم علیہ السلام کے پاس آٹھ اسم آزم تھے اصول کافی حق و یقین سب کتابوں میں موجود ہوا ہے جناب نوح کے پاس چودہ اسم آزم تھے کتنے میں سے آٹھ آف سیونٹی تھری تیہتر میں سے چودہ اسم آزم جناب آدم کے پاس سب سے زیادہ اسم آدم تھے سب سے زیادہ اسم آدم تھے سب سے زیادہ اسم آدم تھے اللہ کہتا ہے کہ وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاكُلَّا اللہ نے اسمان سب سے زیادہ جناب آدم کو سکھائے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اللہ نے برگزیدہ بنایا تھا صفی بنایا تھا صفوت اللہ قرار دیا کہ ان کے پاس چوبیس یا پچیس اسم آدم تھے ماسوم فرماتے ہیں تہتر میں سے بہتر اسم آدم ہم محمد و آل محمد کے پاس ہیں اللہ صلی اللہ کا آٹ آف 73 ہمارے پاس ہیں ایک ہمارے پاس نہیں ہے وہ اللہ نے فرق رکھا اللہ کے پاس تہتر کے تہتر ہیں سیونٹی تھری کہ سیونٹی تھری اللہ کے پاس ہیں اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں وہ اس نے ایک فرق رکھا ہے اس نے ہمیں بہتر دی ہے امام فرماتے ہیں کہا حسین ابن علی دناب آدم کی ساری زحمتوں کو بچانے والے ہیں اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا ہے السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام ہو امام حسین اس صفوت کے وارث ہیں ابھی تو میں نے صرف پہلا پیش کیا میں آگے پانچوں انبیاء کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے سننا چاہیں گے میں نے کہا نا کہ میں بغیر آپ کے کہے آگے نہیں پڑھوں گا تو آپ لوگ کہتے رہیں گے اب جناب نو سے مطالق ہے السلام علیکہ وارث نوہن نبی اللہ یا نجی اللہ بھی کہا بہت سے چکوں پہ نجی جسے چنا گیا ہو نبی اللہ جناب آدم کی ساری نسل جناب نو تک سب کے سب تباہ ہو گئے دوب گئے سیلاب میں جناب نو کے صرف جناب نو کی نسل باقی رہی تو اس لیے جناب نو کو آدم سانی کہا جاتا ہے جو بھی ان کی کشتی پہ سوار ہوا وہ بچ گیا جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا اے جانے کی رامی واقعہ کربلہ کے بعد جو جو کربلائی بنا اسی کے لیے نجات ہے جو کربلہ سے ہٹ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا اس لیے جناب نو کے وارث امام حسین علیہ السلام ہے السلام علیکہ وارث نوحن نبی اللہ السلام علیکہ وارث ابراہیما خلیل اللہ اے ابراہیم کے وارث آپ پہ سلام ان کے کس چیز میں وارث ہیں ان کے خلیل اللہ ہونے میں ان کی خلت کے وارث خلت خلیل دوست اللہ نے سارے انبیاء کو کہا عبدی یا نبی میرا نبی اور میرا عبد پہلے نبی ہیں جنہیں خلیل کہا خلیل یعنی دوست فرینڈ کس کو کہا جناب ابراہیم کو واقعہ ذہنوں میں ہے کہ جناب ابراہیم تسبیح سن رہے تھے جب بکریاں چرانے گئے تو دیکھا کہ کوئی تسبیح کر رہا ہے سبوحن قدوسن رب الملائکت وروح فوراں کہا یہ کون ہے جو مجھ سے بہتر تسبیح کرتا کہ ایک مرتبہ تسبیح پھر سنا دے تو کہنے والے نے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکت وروح کہ میری آدھی بکریاں تیری ہیں اگر ایک مرتبہ تسبیح پھر سنا دے ذکر پروردگار سننے کے اتنے عاشق ہیں کہ آدھی بکریاں دے دیتے ہیں آدھی بکریاں دے دیں تو اس نے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکت وروح کہا یہ جو آدھی بکرییں رہ گئی ہیں ان میں سے بھی آدھی آپ کی ایک مرتبہ پھر تسبیح سنا دو پھر تسبیح سنیں پھر کہا وہ جو باقی بکرییں وہ بھی تمہاری ایک مرتبہ تسبیح پھر سنا دو پھر کہا سبوہن قدوسن رب الملائکہ تورو کہا میں اپنا آدھا دن کا وقت تمہاری خدمت میں گزاروں گا ایک مرتبہ پھر تسبیح سنا دو پھر کہا وہی ذکر کیا کہا میں سارا وقت تمہاری خدمت میں رہوں گا یعنی تمہارا غلام بنتا تمہاری غلامی میں رہوں گا ذکر پھر سنا دو پھر دوبارہ ذکر سنا جیسے ذکر سنا تو کہا اب جب تم نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تو سامنے تو آؤ وہ فرشتہ تھا کہا میں آپ کو غلام نہیں بنا سکتا خادم ہوں اللہ کی طرف سے امتحان لینے آیا تھا آپ کو اس کا نام سننا اتنا پسند ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے اب ابراہیم میرا بندہ نہیں میرا دوست بن چکا میرا دوست ہے خلیل ہے آج سے آپ خلیل اللہ اے دانے گرامی یہ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام جو ذکر خدا سننے کے اتنے عاشق ہیں تو پھر مانئے کہ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں حسین ابراہیم کی خلط کے وارث ہیں حسین ابن علی نے بڑی قربانی دی ہوگی تب ہی تو وارث بنے ہیں انہیں کتنا شوق ہوگا ذکر سننے کا اور کس طرح سے سجدہ کرنے کا شوق ہوگا تاریخ لکھے گی ابراہیم سجدے میں جا کے اٹھ جاتے تھے لیکن حسین جب سجدے میں گئے اٹھے نہیں ان کے سر کو اٹھایا گیا یہ حسین ابن علی ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں لیکن حسین ابن علی کہیں گے پروردگارہ گواہ رہنا بغیر پٹی کے آؤں گا خلیل خدا سلام کریں گے ابراہیم آپ کی عظمتوں کو سلام آپ بغیر پٹی باندھے آئے ہیں یہاں تک کہ ہر شہیدِ کربلا نے مدد کے لیے بلایا ہر شہیدِ کربلا نے حتی حضرتِ عباس علیہ السلام نے امامِ حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا نہیں بلایا مدد کے لیے تو صرف ایک شہید ہیں وہ ہیں حضرتِ علی اکبر علیہ السلام واحد شہیدِ کربلا مدد کے لیے نہیں بلایا بلکہ کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے دے کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں جوان بیٹے اور بوڑھے باپ کا معاملہ ہے تو کہا بابا مت آئیے لیکن پھر بھی ماں میں حسینہ کا پرور دگا رہا گوا رہنا میں جاؤں گا بیٹے کے لاشے اب سمجھ میں آیا اللہ نے آنکھوں سے نور کیوں چھین لیا تھا اللہ جانتا ہے کہ جوان بیٹے بڑھے باپ کا معاملہ ہے تو آواز دیکھے کہایا علی اکبر مجھے آواز دو مجھے آنکھوں سے اس وقت نظر نہیں آرہا کہا بابا مت آئیے میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضی دونوں آگئے میرے جد رسول خدا آپ کو سلام کر رہے کس مقام پہ سلام کیا رسول خدا نے جب جنابِ علی اکبر کا لاشہ اٹھانے کے لیے اب رسول خدا بھی نانا سلام کر رہا ہے نوازے کو اللہ اکبر یہ امام حسین علیہ السلام میں مسائح پر نہیں آیا دو جملے سنیے گا بھی اسلام علیکہ وارث آدمہ اسلام علیکہ ابراہیم خلیل اللہ وارث ابراہیم خلیل اللہ جنابِ ابراہیم کی خلط کے وارث امام حسین دو جملے اور سننیجئے السلام علیکہ وارث آدمہ موسیٰ کلیم اللہ اے موسیٰ کے وارث کس چیز میں ان کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام اے حسین آپ حضرتِ موسیٰ کے وارث ہیں ان کی ان کے کلیم اللہ ہونے میں کلیم اللہ کیا مطلب وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا قرآن کی آیت موسیٰ نے اللہ سے براہ راست کلام کیا کوئی واسطہ نہیں تھا کوئی فرشتہ نہیں تھا بیچ میں جناب موسیٰ مستقیمن اللہ سے ہم کلام تھے اللہ سے کلام کرتے تھے اے دانے کے رامی تو کوئی ایسا وقت آنا چاہیے امام حسین کی زندگی میں جہاں خود خالق امام حسین سے مخاطب ہو وہ کونسا لحظہ ہے جب ایک مرتبہ میدان کربلا میں آواز آتی ہے یا ایتہن نفس المطمئن سورہ فجر کوئی امام حسین صادق نے کہا یہ امام حسین کا سورہ ہے سورة الفجر سورة ابی عبداللہ الحسین مجموع بیان میں اور کتابوں میں ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا سورہ اس کے آخر میں آیات ہیں یا ایتہن نفس المطمئن ارجعی الہ رب کے راضیت مردی اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف کیسے جب آپ اپنے رب سے راضی ہیں اور رب آپ سے راضی ہے راضیت مردی ہے یہاں تک کوئی بھی کہہ سکتا ہے فرشتہ ہے یہ فرشتہ ہے جو امام حسین سے کہہ رہا ہے پلٹا اپنے رب کی طرف آپ آجائیے اپنے رب کی طرف لیکن نہیں مہم آیت اللہ سید عبد الحسین طیب الموسوی نے اپنی تفسیر اطیب البیان کی جلد نمبر چودہ میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگلے جملے سے پتا چلتا ہے کہ یہاں فرشتہ نہیں خود خدا مخاطب ہے کیسے پتا یا ایتہن نفس المطمئن ارجعی الہ رب کے راضیت مردی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی جو عربی جانتے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں گے فدخلی فی عبادی یہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا میرے بندوں میں داخل ہو جائیے یہ خود خالق مخاطب ہے فدخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جائیے ودخلی جنتی میرے جنت میں شامل ہو جائیے داخل ہو جائیے عزیزانہ کرامی یہ اللہ خود مخاطب ہے کسی سے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے عباد میں آ جائیے میری جنت میں آ جائیے رضی اللہ عنہ اور ہیں حسین ابن علی اور ہیں عزیزانہ کرامی کون ہے امام حسین علیہ السلام کہ جن کی ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے جنت حسین ابن علی کی مشتاق ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جائی عباد جمع ہے اب کی عبدوہو ورسولو پہلے اب محمد مصفح علی مرتضی حسن ابن علی تو یہاں کم از کم تین ہیں تو اللہ نے کہا عباد میں میرے داخل ہو جائیے کوئی حسین ابن علی ہے جن سے خود خدا مخاطب ہے میدانِ کربلا میں خود خدا یہاں پہ خدا مخاطب ہے فرشتہ نہیں ہے آخر جملہ سن لیجئے بلکہ دو جملے اور پیش کروں جلی علی السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ وقت تمام ہو گیا دو چار منٹ مصاحب کے بھی جنابِ عیسیٰ روح اللہ دمِ عیسیٰ مشہور ہے جنابِ عیسیٰ گونگے کو ہاتھ لگاتے تھے گوئی آئی آ جاتی نابینہ کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی مردے کو ٹھوکر مارتے قم بیدن ربک کی وہ زندہ ہو جاتا تھا مردے کو زندہ کر دیتے تھے اجزانِ گرامی اب آپ کو سمجھ میں آیا ہم ذریعے امامِ حسین علیہ السلام پہ کیوں جاتے ہیں وہاں سے شفاہ ملتی ہے ہر چیز کی شفاہ ملتی ہے امامِ حسین جنابِ عیسیٰ کی روح اللہ ہونے میں وارث ہیں دمِ عیسیٰ کے وارث ہیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی امامِ حسین کی بارگاہ میں جائے گا ان کی خان کے قربلا بھی شفاہ ہے حسین ابن علی بھی شفاہ دیتے ہیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ روک کے سارے مجمع کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اجزانِ گرامی بہت سے لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں قربلا نہیں جاؤں گا جب صحت ہو جائے گی جاؤں گا میرے پاس پیسہ نہیں ہے جب پیسے نہیں ہے تو قربلا جائیں دولت وہاں سے لے کے آئیں حالات جتنے بھی خراب ہوں آپ کو جو کچھ چاہیے امامِ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو نصیب ہوگا جب جائیں گے قربلا میں تو اللہ کہے گا یہ میرے حسین کیلئے آیا ہے مکہ کے اندر جاتے ہیں تو جنابِ ابراہیم جنابِ اسمائیل جنابِ حاجرہ کی یاد تازہ ہوتی ہے قربلا میں حسین ابن علی کی یاد تازہ ہوتی ہے اب سمجھ میں آیا اسی لئے مکہ میں دو سے تین ملین لوگ ہوتے ہیں لیکن بیس تیس ملین لوگ قربلا میں آتے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اذکرونی فذکرونی اذکرکم جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا جتنا جنابِ اسمائیل اور ابراہیم نے قربانی دی تھی اتنا مکہ میں نظر آئے گا جتنی قربانی حسین ابن علی نے دی تھی اتنے قربلا میں نظر آئے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے جتنی بڑی قربانی دوگے اتنا ہی میری طرف سے صلاح ملے گا وہاں ایک نبی زیادہ قربانی سے بچ گیا تھا یہاں نبی زیادہ قربان ہو گیا زبا ہو گیا السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ وقت تمام ہو گیا ہے وقت نہیں رہا اے محمد مصفیٰ کے وارث آپ پہ سلام ہو کس چیز میں وارث ان کے حبیب اللہ ہونے میں حبیب بھی دوست محبوب خدا اللہ کا دوست خلیل بھی اللہ کا دوست خلیل اللہ اللہ کا دوست حبیب اللہ اللہ کا دوست خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوست سے زیادہ محبت کرتا اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دوست زیادہ محبت کرتا جناب ابراہیم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن اللہ جناب رسول خدا سے زیادہ محبت کرتا ہے اے دانے کے رامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کو حبیب اللہ کہا حبیب سے مراد یعنی محبوب خدا میں اسی بھی تمام کر رہا ہوں محبوبِ خدا شیعہ سننے کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے حدیث ہے کہ جب جنابِ سید شہدان آغوشِ رسالت میں تھے بہت چھوٹے کم سندھ تھے تو صحابہ کے سامنے مسجدِ نبوی میں رسولِ خدا نے امامِ حسین کو آغوش میں لیا گود میں لیا اور ایک جملہ کہا اللہمہ انی احبو حسینہ فا احب من احب حسینہ پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے یعنی پروردگارہ میں تیرہ محبوب ہوں یہ میرا محبوب ہے جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر محبوبِ خدا کے محبوب کا نام حسین ابن علی اللہ کے محبوب کا نام محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کا نام حسین ابن علی دو جملے مسائب کے بھی سن لیجئے شبِ جمعہ ہے آپ نے کبھی غور کیا ماں باپ کا احترام سب پہ واجب ہے نانا نانی کا دادہ دادی کا احترام سب پہ واجب ہے حتیٰ امام حسین پہ واجب ہے ان کے نانا ان کے بابا ان کی ماں ان سے افضل ہیں لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ اتنی روایات اتنی روایات کہ شب جمعہ میں جناب فاطمہ تو زہرہ بھی مدینے سے کربلا جاتی ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے جاتی ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں حسین وہ ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے صرف ملائکہ نہیں آتے انبیاء بھی آتے ہیں آئمہ بھی آتے ہیں ان کی ماں فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہہ بھی آتی ہیں بس بھئی دو سے چار منٹ کے زحمت دوں کا ذرا میرے ساتھ چلیے گا آج شب جمعہ ہے روایت کے الفاظ ہیں جب روز قیامت آئے گا تو سب انبیاء کو آئمہ کو جنت میں لے جانے کے لیے ملائکہ نازل ہوں گے جناب سیدہ کو جنت میں لے جانے کے لیے ستر ہزار ہوریں نازل ہوں گی ستر ہزار ہوریں آئیں گے سیونٹی تھاوزن ہوریز آنے کے بعد کہیں گی بی بی اللہ نے آپ کو جنت میں بلایا ہے ہوروں کے جھرمت میں بڑے استقبال سے جناب سیدہ جنت میں جائیں گے سارے انبیاء کو آئمہ کو ملائکہ لے کے جائیں گے لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھیں گے پروردگارہ تیرا حسین ابھی تک زمین کربلا میں ہے انہیں جنت میں کون لینے جائے گا اللہ کہہ گا خبردار کوئی حسین کو محشور نہ کرے وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے پروردگارہ پھر کیا کرے اللہ کہہ گا وہ کربلا کا ٹکڑا جنت میں لے آؤ جہاں حسین ابن علی ہیں ہادہ البقعہ بقعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو کہا وہ کربلا کا ٹکڑا اٹھا لو جنت میں لے آؤ ایک مرجع تقلید کہتے ہیں کبھی بھی جب کربلا جائیں آپ تو سونے چاندی کی ذریع دیکھ کے روشنی دیکھ کے یہ نہ سمجھئے گا حسین پہ ظلم نہیں ہوا وہ جو لاشا قبر کے اندر ہے بڑا زخموں سے چور چور ہے جناب سید الشہدان بہت زخموں سے چور چور ہیں سنیں گے جملے کو جب ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام تیرہ محرم کو کربلا پہنچے تو آپ نے بنی اسد کو بتایا میں بتاتا ہوں کون سے لاشے کو کہاں دفنانا ہے ایک ایک مرتبہ بتانے لگے کہا یہ لاشہ حبیب ابن مظاہر کا ہے بنی اسد نے کہا یہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے اجازت ہے انہیں ہم الگ سے دفنا دے کہاں اجازت ہے پھر کہا قیدی یہ لاشہ کس کا ہے کہا یہ علی اکبر کا لاشہ ہے اسے میرے بابا کے ساتھ دفنانا میرے بابا کو میرے بھائی علی اکبر سے بڑی محبت تھی پھر کسی نے کہا کہ قیدی ایک اور لاشہ ملا ہے وہ بڑا چھوٹا سا لاشہ ہے کہا وہ لاشہ میرے بھائی علی اصغر کا لاشہ ہے اس لاشے کو میرے بابا کے سینے پہ دفنانا ہے ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے کہ قیدی ایک لاشہ فرات کے کنارے ہے ہم جب کسی اس لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں اس کا کوئی عزو ٹوٹ جاتا ہے اس لاشے پہ گرز مارے گئے ہیں وہ بڑا زخموں سے چور چور لاشہ ہے امام سجاد رونے لگے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشہ ہے اس لاشے کو وہیں دفنانا ہے ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا سب ہٹ جاؤ امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے ایک مرتبہ امام نے چٹائی زمین پہ بچھائی اور ایک لاشے کو چٹائی پہ رکھا پھر سب بنی اصد سے کہا دور دور ہٹ جاؤ امام ایک مرتبہ میدان کربلا سے کچھ چننے لگے اٹھانے لگے کہا اے قیدی کیا بات ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہا جب میرے بابا کے لاشے پہ گیارہ محرم کو گھوڑے دوڑائے گئے تھے تو آزا بکھر گئے تھے میں آزا کو جمع کر رہا ہوں آزا کو جمع کیا چٹائی پہ رکھا پھر ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا کہا یا جدہ یا رسول اللہ اے میرے جد رسول خدا میری مدد کیجئے پھر نجف کا رخ کیا اے میرے دادا علی مرتضہ میری مدد کیجئے پھر آواز دیئے میرے چچا حسن مشتبہ میری مدد کیجئے علماء بڑے بڑے علماء مرہوم آیت اللہ عمرانی سے پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی ابن بچالب نے ہاتھ رکھے ٹانگوں کے نیچے حسن مشتبہ نے ہاتھ رکھے جب تینوں نے لاشا اٹھایا امام سجاد قبر میں اترے جب لاشا لینے لگے تو محسوس کیا کوئی بی بی کنارے کھڑی ہے وہ کہتی ہیں سجاد آرام سے لاشا لینا میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے ایک مرتبہ امام سجاد نے دیکھا میری دادی زہرا ہے ایک مرتبہ بڑے آرام سے لاشا لیا قبر متحر کے اندر رکھا جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک قبر میں ایک لاشا رکھا جاتا ہے امام سجاد نے چھوٹا سا لاشا اپنے بابا کے سینے پہ رکھا یہ لاشا جناب علی اصغر کا تھا میرا دل کہتا ہے کیونکہ امام حسین کو عادت تھی کسی بی بی کو سینے پہ سولانے کی اسی لئے امام سجاد نے کہا بابا سکینہ نہ صحیح علی اصغر صحیح آپ کے سینے پہ علی اصغر کو لٹا دوں گا عجروں کو ملابہ نے تمام کر دیا قبر کو بند کیا چلے گئے جب جانے لگے تو اپنے ہاتھ سے قبر پہ ایک جملہ لکھا یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جنہیں پیاسا غربت کے عالم میں زباہ کر دیا گیا ایک جملہ پیش کروں گا واسطے کے لئے ابھی دو دن پہلے آپ نے آمال کیے ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا مانگیں گے روایت کے الفاظ ہیں آیت الاسستانی کے دفتر میں ان کے وکیل یہ مسائب پڑھ رہے تھے اور جملہ کہا کہا جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو مکہ سے پہلے مدینے جائیں گے اور مدینے سے پہلے کربلہ آئیں گے جب کربلہ پہنچیں گے تو ذریع مقدس کا دروازہ کھل جائے گا موجزے سے امام کے لئے سب دیکھیں گے امام ذریع کے اندر جائیں گے جب ذریع کے اندر جائیں گے تو موجزے سے دونوں ہاتھوں کو قبر کے اندر ڈالیں گے جب قبر میں ہاتھ ڈالیں گے تو ایک چھوٹا سا لاشہ اٹھائیں گے وہ لاشہ اٹھا کے سینے سے لگائیں گے اور رونے والوں سے ایک سوال کریں گے اے رونے والوں بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا اس بچے کو کیوں تیر مارا گیا کہ یہ بچہ کان سے لے کے کان تک زبا ہو گیا پروردگارہ واسطہ جناب علیہ السلام کا خون حسین کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ آج شب جمعہ کے واسطہ اس شب جمعہ کی دعاوں کا عمال کا واسطہ ماہ شابان کا واسطہ پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما خصوصا عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما جنت البقی جنت معلہ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما دائش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما مؤمنین کی حفاظت فرما اس امام بارگاہ کو ترقی نائد فرما خدمت کرنے والوں کی توفقات میں اضافہ فرما پروردگارہ جتنے مؤمنوں اور مؤمنات اس مجلس میں موجود ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرما پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما ہمارے تمام مؤمنین جو مریض ہیں پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن سے بسط لوٹ لیا گیا تھا تمام ہمارے مریضوں کو شفاہ کامل آجالہ نائد فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نائد فرما مقروضوں کے قرضے ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما حج و زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما ہمارے جتنے بھی جوان بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں ان کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما پروردگارہ جتنے مؤمنین مسافر ہیں ان کو ان کے سفر میں کامیاب فرما پروردگارہ اس وقت عراق کے شام کے بحرین کے یمن کے ناجیریا آگستان کے افغانستان کے کشمیر کے برما کے حالات خراب ہے فلسطین کے سب کی حفاظت فرما پروردگارہ کسی کی کوئی دعا رد نہ فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین المعسومین سلام